اسلام علیکم کیسے ہیں آپ ٹھیک ہے اپنے آپ کو ٹائنگ دے رہے ہو اپنے آپ کو ٹائنگ دینا شروع کر دیں ٹوپزک انسان کی سب سے بڑی جو نشانی ہوتی ہے یا ایون کہیں کہ بس یہ پہلی اور آخری نشانی ہے ٹوپزک انسان کی کہ آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ جو بندہ ہے یہ ٹوپزک ہے اس کے ساتھ رہنا آپ کا جو ہے رکھ کبھی بھی بنتا نہیں ہے ٹوپزک بندے کی نشانی ہے کہ آپ اس رشتے کے اندر بہت بڑے گیور ہوتے ہیں اور وہ بندہ ریسیور ہوتا ہے ہمیشہ ریسیور ہوتا ہے ہر معاملے کے اندر ایون آپ ایفرٹ دے رہے ہو آپ گیور ہو ایفرٹ لگا رہے ہیں بہت ایفرٹ لگا رہے ہو اگل آپ کی ایفرٹ کو بس ریسیو کر رہے ہیں اور وہ ایفرٹ لگاتا ہی نہیں ہے جیسے کمیونکیشن میں پہل آپ نے کی ہے بات چیت میں پہل آپ نے کی ہے ایفرٹ لگ آپ کر رہے ہیں الموس پھر آ جاتا ہے پیسوں کے معاملے میں مالی حالات جو ہے نا آپ اپنے ڈاؤن کر لیتے ہیں لوگوں کو جو ہے نا پیسے دے دے کر میرے پاس کیسیز آتے ہیں لوگوں نے اپنے مالی حالات کو ختم کر دیا ہوتا ہے لوگوں کے فیشے پیسہ دے دے کر دے دے کر دے دے کر پھر لوگ گفٹ دیتے ہیں گفٹ دیے جا رہے دیے جا رہے اور آگے سے آپ کو ریسیو نہیں ہو رہا آپ آپ تاریخ کر رہے آپ اپریشیٹ کر رہے آپ سپورٹ کر رہے آپ ٹائم دے رہے آگے سے ٹائم نہیں دیے جا رہا everything ہر چیز میں آپ دیکھو گے کہیں نہ کہیں آپ giver ہو اور چھوٹے بھی نہیں بہت بڑے giver ہو آپ اور ایک ایک آپ کو clear difference نظر آئے گا ایک ہوتا ہے نا چلے بھی اگلا بندہ بھی کچھ نہ کچھ giver ہے آپ بھی ہیں اور آپ کچھ زیادہ ہیں وہ تھوڑا کم ہے بٹ یہاں پر آپ کو clear difference نظر آئے گا ایسے ٹھیک ہے کہ آپ ایک بہت بڑے giver ہے اور وہ صرف اور صرف receiver ہے آپ کی energy کو receive کر رہے آپ کی energy کو ختم کر رہے اندر ہی اندر آپ کو پگھلا رہے جیسے کہتے ہیں انتظار میں بندہ مرچا سا جاتا ہے مرنے کو چلا جاتا ہے جب انتظار ہوتا ہے جب ایک مہ بیٹے کا انتظار کرتی ہے اس سے پوچھے کہ وہ کتنے قرب سے گزر رہی ہوتی ہے جب ایک محبت کرنے والا دوسرے محبت کرنے والے کا انتظار کرتا ہے تو اس سے پوچھے وہ کس قرب میں گزر رہا ہوتا ہے تو یہی چیوز ہوتی ہے کہ آپ اس انسان کے انتظار میں ہوتے ہو کہ وہ ٹھیک ہو جائے گا اور وہ ٹھیک ہوتا نہیں ہے یہ ٹوکزک لوگ ہوتے اور پھر ہم کیا کرتے ہیں یاد رکھنا psychology کے اندر ایک چیز سکھائی جاتی ہے کہ improve over impress یا improving over impressing ہم لوگ کیا کرتے ہیں خود کو improve نہیں کرتے ہم impress کرنے کے چکروں میں لگ جاتے یہ جو total آپ کیا کر رہے ہو آپ giver ہو آپ effort لگا رہے ہو آپ energy لگا رہے ہو اور آپ کیا کر رہے ہو آپ improve نہیں کر رہے ہیں آپ impress کر رہے ہیں ہمیشہ یاد رکھنا impress کی جگہ پہ آپ نے improve لگا دینا ہے خود کو improve کرو لوگ خود بہت خود impress ہونا چورو ہو جائیں گے ہم کیا کرتے ہیں gift دینا effort لگانا time بہت زیادہ یہ ضروری ہیں چیزیں بہت ضروری ہیں بہت یہ بھی نہیں کہ صرف یہ چیزیں اور آپ کی جو improvement ہے وہ کہیں دب گئی ہے وہ ختم ہو گئی ہے اس کو آپ وقت ہی نہیں دے رہے تو جب آپ کی improvement دب جاتی ہے تو آپ اگلے انسان کی نظر میں دب جاتے ہو آپ اس انسان کو دیکھتے نہیں ہو اس کی نظر میں آپ دھوندلے ہو جاتے ہو جیسے وہ دھوندنی چھا جاتی اس کو آپ نظر ہی نہیں آتے آپ کہہ رہے ہوتے ہو کہ میں ادھر ہوں میں ادھر ہوں مجھے دیکھو اس کو نظر ہی نہیں آرہا وہ دیکھیں نہیں پار آپ کو کہ دھوندن چھا جاتے اس کی آنکھوں کے سامنے تو یہ چیز ہوتی ہے کہ جب آپ improve نہیں کرتے اگلا بندہ آپ کو جو ادھر دندلہ کر دیتا ہے اور آپ تکلیف میں تکلیف میں تکلیف میں ہی رہتے ہیں تو یہ خلیہ ذہن میں رکھیں کہ ہم نے improve کرنا impress نہیں کرنا یاد رکھنا اور یاد رکھنا میری بات وہاں جائیں جہاں آپ کو celebrate کیا جائیں جہاں جانے پر آپ ہی لوگ خوشی منہ نہ کہ آپ کو لوگ برداشت کر رہے کچھ لوگ جسٹ ہمیں برداشت کر رہے ہوتے اس وجہ سے ہم giver ہیں ہم giver ہیں وہ ہمیں برداشت کر رہے چلیں جی ٹھیک ہے giver تو ہے نا پیسے تو مل رہے نا appreciation تو مل رہی نا gift تو مل رہے نا یہ سونے کی چڑیا اس کو نہیں چھوڑنا یہ ایسی چیز ہے اس سے رشتہ نہیں ختم کرنا کیونکہ یہ giver ہے لوگ پھر رشتہ ختم نہیں کرنا چاہا رہے ہوتے وہ جان بوچ کے آپ کو emotions دکھائیں گے ہمیں آپ سے بڑی محبت ہے ہم تو آپ سے بڑا پیار کرتے ہیں ہم تو یہ ہم تو وہ کس وجہ سے جیسے انہوں نے receive کرنی ہے چیزیں پیار receive کرنا ہے خدمتیں receive کرنی ہے ان لوگ خدمتیں کرواتے ہیں تو ان کو ان چیزوں کی لط لط جاتی ان کو آپ کی ذات سے کوئی وہ سروکار نہیں ہوتا کہ آپ سے بڑی محبت کرتے ہو یا آپ کو بڑا پیار دیتے ہو یہ چیز نہیں ہوتی ان کے اندر وہ بس یہی چیز چاہ رہے ہوتے ہیں تو یہ چیزیں آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے ٹھیک ہے اور یاد رکھنا میری بات بڑی گہری بات ہے میں آپ کو example دے کے سمجھانے کی وہ چیزیں ایک table ہے sorry ایک table ہے جہاں پہ کھانا serve کیا گیا ہے اب وہاں پہ تو کھانا serve کیا گیا ہے بٹ آپ کو اس table سے اٹھا دیا گیا کہ چلے جاؤ آپ نے کھانا نہیں کھانا وہ سکتا ہے آپ اس table سے اس لیے اٹھا دیئے گئے اللہ کی طرف سے کہ وہ جو کھانا ہے اس میں poison تھا اس میں زہر تھا تو اللہ نے اپنے بندے کو بچا دیا بہت دفعہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کی اصلیت آپ کے سامنے اس وجہ سے کھلتی ہے کہ یہ لوگ زہریلے ہوتے ہیں poison ہوتا ہے ان کے اندر اور وہ poison ہمارے اندر پھیلتا جاتا ہے وہ کہتا ہے slow poison یہ لوگ بھی slow poison کی طرح ہوتے ہیں لوگ آ کر کمیٹس کرتے ہیں کہ یہ محبت ہے تو بھائی یہ محبت سرے سے نہیں ہے کسی قسم کی آپ کو کوئی محبت نہیں ہے یہ قسم کی attachment ہو جاتی ہے ایک بندہ cigarette نہیں چھوڑتا ایک بندے کو اقادت لگ جاتی وہ نہیں چھوڑتا وہی چیز ہے محبت کچھ اور ہے اس میں یہ چیزیں نہیں ہوتی اس میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی نے ignore کر دیا تو تکلیب ہونا شروع ہو جائے نہیں محبت کچھ اور ہے جس کو آج تک کوئی define ہی نہیں کر پایا ہر بندے کے نظر میں محبت کا کلیہ الگ ہے پھٹ یہ جو چیز ہے نا یہ ایک محبت کے زمرے میں نہیں آتی ٹھیک ہے اس کو اگر deeply research کرو گے نا آپ کہو کہ یہ ہم پتہ نہیں کہاں attach ہو گے even دیکھو ایک بندے کو clear پتہ ہے کہ یہ بندہ میرے لئے ٹھیک نہیں ہے پھر بھی اس کو چھوڑ نہیں پا رہا ہوتا why کیونکہ وہ اس کے ساتھ ایک ذہنی طور پر attach ہو جاتا انسان کا دماغ بنائیہ سے even آپ کے لکھنے کا طریقہ آپ کے چلنے کا طریقہ اس کو کہو change کرو نہیں ہوگا جلدی میں but آپ اس کو daily basis پہ change کرو ہو جائے گا ہر چیز کی ایک limit ہوتی ہے ہر ایک عادت جو ہے نا وہ بنانے کے لیے ہمیں time چاہیے وہ فورم نہیں ہوتی اور یہ لوگ کہتے ہیں ہم تو محبت تو یہی ہے کہ آپ خود کو برباد کرو بھائی یہ کہیں یہ محبت آپ دوزار تئیس میں رہ رہے ہو اپنے آپ کو تباہ نہ کرو اپنے آپ کو ختم مت کرو اور یہ جو بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں جب ان کو محبت مل جاتی ہیں ان کی قدر تک نہیں ہوتی accept کرو ان چیزوں ٹھیک ہے آپ کی اپنی life ہے اس life کو بھی ہم نے دیکھنا ہے اور ہم محبت کے چکروں میں اپنے رب کو بلا دیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں محبت ہے کیسی محبت ہے یہ جب آپ نے اپنے رب کو بلا دیا کہ انسان کی خاطر what is this تو آج سے آپ نے اپنے آپ کو چوز دیکھو اپنے آپ کو وہ کہتے ہیں کہ جو آپ نے کپڑے رکھے ہوئے کہیں اور پہننے کے لئے وہ پہنو گھ گھر میں ہی پہنو وہ شوز جو آپ چاہ رہے کہیں جاؤں گا تو پہنوں گا آج پہل ڈوکھر ہے اپنے آپ کے ساتھ جیئے وہ ٹائے جو آپ کو اچھی لگتی لگا لو آج وہ ہی مسئلہ نہیں ہے دیکھو تو صحیح آپ کتنے پیارے نظر پھر لے لیں گے پھر اور آ جائیں گے اللہ مالک ہے اللہ دینے والا ہے اپنے آپ کو خوش کرو اپنے آپ کو جب آپ دیکھو گئے آئینے میں آپ اچھے لگ ہوگے تو آپ کبھی بھی جو ہے نا گھبرا ہوگے نہیں اور آپ کو اچھا محسوس ہو یہ جس لوگوں نے آپ کی زندگی خراب کرتی ہے نا تو آپ کو اچھا محسوس ہوگا کہ میں اپنے آپ میں خوش رہ رہا ہوں مجھے امید ہے آپ نے اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ چیزیں ضرور سیکھی ہوں گی سو تینکیو فر واشنگ اس ویڈیو آخر میں میری آپ سب لوگوں کے لئے دل سے دعا ہے اللہ آپ کو خوشیان دے اور آپ کے سارے غم دھو دے آمین سنم آمین اللہ حافظ